موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاو سلام علی عبادہ اللذین استفا اما بعد محترم ناظرین و سامعین درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ بقرہ سورہ نمبر دو میں آیت نمبر اکیس سے آیت نمبر چھالیس تک چھبیس آیتیں ہیں تو سب سے پہلے ہم ترجمہ لیں گے تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے بعد مختصر سی تفسیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرہزگار بن جاؤ وہ رب جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھایا اور آسمان کو چھت بنایا اور اس نے آسمان سے پانی نازل کیا پھر اس کے ذریعے سے کئی قسم کے پھلوں سے تمہارے لئے رزق نکالا پس تم اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھراؤ اس حال میں کہ تم جانتے ہو اور اگر تم اس قرآن کے تعلق سے شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو تم اس جیسی ایک سورت لیاو اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلالو اگر تم سچے ہو چنانچہ اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور تم کربی نہیں سکوگے تو اس آگ سے بچو جس کا عیدہ انسان اور پتھر ہیں اور وہ کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے اور ان لوگوں کو خوشکبری دے دیجئے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے یقیناً ان کے لئے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں جب بھی انہیں اس میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا اور ان کو ان سے ملتا جلتا پھل بھی دیا جائے گا اور ان کے لئے وہاں پاکی زبیویاں ہوں گی اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے ان اللہ لا يستحی ان يضرب مسلم ما بعوزتا فما فوقہا فاما الذین آمنوا فیعلمون انہو الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا یقینا اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کوئی سی بھی مثال بیان کرے مچھر کی ہو یا اس سے بڑھ کر حقیر یا عظیم ہو پھر جو لوگ ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ بے شک یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ ایسی مثالیں پیش کرنے سے اللہ کی مراد کیا ہے اللہ ان سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور وہ نافرمانوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا جو لوگ اللہ کا اہد پکا کر لینے کے بعد اسے توڑتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں وہی لوگ بھاٹا پانے والے ہیں تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے پھر اس نے تمہیں زندہ کیا پھر تمہیں موت دے گا پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَا إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّا هُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ وَهِي ہے اللہ جس نے تمہارے لئے پیدا کیا سب کا سب جو کچھ زمین میں ہے پھر وہ آسمان کی طرح متوجہ ہوا پھر ٹھیک کر کے سات آسمان بنا دیئے اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ الْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءِ وَنَحْنُ نُصَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں انہوں نے کہا کیا آپ زمین میں اس کو بنائیں گے جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکزگی بیان کرتے ہیں اللہ نے کہا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءُ كُلَّهَ سُمَّ عَرَضَهُمَرَ الْمَلَائِكَةِ وَقَالَ أَنبِعُونِ بِأَسْمَائِهَا أُولَئِئِ اِنْتُنْتُمْ صَادِقِينَ اور اس نے آدم کو سب کے سب نام سکھا دئیے پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ قَالُ سُبْحَانَكَ لَا عِمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ عَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ انہوں نے کہا تُو پاک ہے ہمیں علم نہیں سوائے اس کے جو تُو نے ہمیں سکھایا ہے بے شک تُو ہی خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے قَالَ يَا آدمُ أَنبِعُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَاءُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَا لَمَقُلَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَالَمَ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَقْتُمُونَ اللہ نے کہا اے آدم تُو انہیں ان چیزوں کے نام بتا دے چنانچہ جب اس نے انہیں ان چیزوں کے نام بتا دیئے تو اللہ نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا تم آدم کو سجدہ کرو تو سوائی ابلیس کے سب نے سجدہ کیا اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا اور ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے سیر ہو کر کھاؤ جہاں سے چاہو لیکن اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے فَاظَلْلَّهُمَ الشَّيْطَانُ وَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْ لَهِبِتُوا بَعْذُكُمْ لِبَعْذٍ عَدُو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّونَ وَمَتَاعُنِ الْاحِينَ بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے قُلْ لَهِبِتُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِعَ حُدَاءَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور ہم نے کہا تم یہاں سے اکٹھے اترو پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو ان پر کوئی خوف نہ ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ اُمْذِيهَا خَالِدُونَ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی جہنم والے ہیں اور وہ ہمیشہ رہیں گے یا بنی اسرائیل اذکر نعمتی اللَّتِيَا نَعِمْتُ عَلَيْكُم وَأَوْفُ بِعَحْدِئُ فِبِعَحْدِكُمْ وَإِيَّا يَفَرْحَبُونَ اے بنی اسرائیل تم میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور تم میرا اہد پورا کرو میں تمہارے اہد پورے کروں گا اور مجھ سے ہی ڈرو وَآمِنُ بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّا يَفَتَّقُونَ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی ہے جبکہ وہ اس کتاب کی تزدیک کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے اور تم اس کا سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو اور تم میری آیتوں کو تھوڑی قیمت میں نہ بیچو اور مجھ ہی سے ڈرو وَلَا تَلْبَسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور حق و باطل کے ساتھ خلط بلت نہ کرو اور حق کو مت چھپاؤ حالا کہ تم جانتے ہو وَاقِمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو اَتَعْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَطُلُونَ الْكِتَابِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالا کہ تم کتاب پڑھتے ہو پھر کیا تم اقل نہیں رکھتے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ اور تم صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد چاہو اور بے شک یہ بہت بھاری ہے مگر آجزی کرنے والوں پر بھاری نہیں الَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَّهُمْ مَلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جو لوگ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ضرور ملنے والے ہیں اور یہ کہ بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں ناظرین اکرام یہ ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا جو ترجمہ آپ کے سامنے آئے ہیں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے ہو جائے توحیدِ الوحیت پھر اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں ہے پھر اسی طرح یہ بھی ذکر ہوا قرآنِ کریم ایک موجزہ اور چیلنج ہے قرآنِ کریم نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ ایک سورہ بھی لیا ہے آدھی سورہ بھی لیا ہے کسی نے چیلنج کو قبول نہیں کیا ہے اور قیامت کی صبح تک کوئی چیلنج کو قبول کر ہی نہیں سکتا یہ خلاصہ پھر اسی طریقے سے قرآنِ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بہترین موجزہ ہے پھر اسی طریقے سے یہ ذکر ہوا کہ جہنم آج بھی موجود ہے اور جہنم کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا تذکرہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا قانون رہا ہے کہ جہنم کے تذکرے کے بعد جنت کا تذکرہ اور جنت کے تذکرے کے بعد جہنم کا تذکرہ برے لوگوں کے تذکرے کے بعد اچھے لوگوں کا تذکرہ اور اچھے لوگوں کے بعد برے لوگوں کا نام لیا یہ سلسلہ چلتا ہے ساتھ میں پھر اس کے بعد یہ ذکر ہوا کہ فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام اور ان کے اولاد کے تعلق سے ہے پھر اسی طریقے سے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا یہ سجدہ تازیمی تھا عزت کے لئے تھا سجدہ تعظیمی ان کی شریعت میں تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوئی ہے تو سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے کوئی عزت کے لیے کسی کو سجدہ کرے وہ بھی جائز نہیں ہے پھر اسی طرح آدم ہوا کی آزمائش کا تذکرہ ہے بنی اسرائیل کو اسلام قبل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے یہودیوں پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا تذکرہ ہے پھر کہا گیا یہودیوں کی کوئی اپنے اہد و پیمان کو پورا کرے حق کو باطل کے ساتھ نہ ملائے اور جب لوگوں کو سمجھائے تو اپنے آپ کو بھول نہ جائے یعنی خود عمل کرے نیکی کے طرف آئے اور پھر اخیر اخیر میں نماز کے بارے میں اور صبر کے بارے میں بیان کیا گیا کہ لوگ نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدچہ ہے لوگ بولتے ہیں یہ گھبرات بہت زیادہ ہے تو گھبرات ہے تو نماز پڑھئے آپ کی گھبرات ختم پھر اسی طرح صبر کا ذکر ہے صبر سب سے اہم چیز ہے تکلیف پر صبر پھر برائی آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے لیکن آپ کیا کرتے ہیں بھائی ہم کو نہیں کرنا صبر کرنا ہے بھائی پھر اسی طریقے سے مصیبت پر صبر اور اچھائی کرنے کا من نہیں کرتا لیکن آپ کو کرنا ہے اچھائی تو یہ صبر تو صبر کی بھی تین شکلیں بنتی ہے تو بتائے گیا اس کا پورا خلاصہ کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا تذکرہ ہے اب مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے ہے تین گروہوں کا تذکرہ کیا نیک لوگوں کے بارے میں ذکر کیا نیک لوگ یہ ہیں پھر اسی طرح کافروں کے بارے میں منافقوں کے بارے میں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت ہونی چاہیے کسی اور کی نہیں کیوں اسی نے تمام چیز کا انتظام کیا ہے تو اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے محترم ناظرین یہاں سے ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں پر کیا انعام کیا ہے بہت سارے انعامات آپ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو گننا چاہیں شمار کرنا چاہیں نہیں گن سکتے ایک سمندر کیا ساتوں سمندر مل جائیں سب سیاہی ہو جائیں تمام درخت کلم بن جائیں لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف کبھی ختم نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کی انعامات کبھی ختم نہیں ہوں گے بے شمار ہیں اللہ تعالیٰ اپنے ظاہری اور باطنی نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے کس طریقے سے انسانوں پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے آپ غور کر لیں دیکھ لیں آسمان کو اللہ تعالیٰ نے چھت بنایا بلند و بالا پہاڑ دیکھئے پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے گاڑ دیا یہ پہاڑ جو ہے جتنا اونچہ آپ کو لگ رہا ہے اتنا ہی نیچہ نیچے گڑا ہوا ہے کہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ندی اور نالے نکالے ہیں آپ غور کریں میٹھے پانی کا سمندر کھارے پانی کا سمندر سب ایک ساتھ چل رہے ہیں لیکن ایک دوسرے سے نہیں ملتے سمندر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں رکھیے آدمی اس پر غور کر لے ایک اللہ کو ماننے والا ہو جائے سورہ مومن سورہ نمبر چالیس آیت نمبر چونسر پر غور کیجئے اللہ اللہ ذی جعل لکم الارض قرار و السماء بناء وصورکم فاحسن سورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو ٹھاہرنے کے لئے بنایا اب دیکھیں زمین کے اندر ٹھاراؤ کیسے ہے پہاڑ کی وجہ سے وہ کیل ہے میخ ہے اللہ تعالیٰ نے گاڑ دیا ورنہ زمین ہلتی رہتی پھر کہا آسمان کو چھت بنایا کیسا چھت ہے آپ غور کریں کیا اس میں کوئی کھمبہ لگا ہوا ہے کوئی کھمبہ نظر آرہا آپ کو بالکل نہیں ہم اور آپ چھوٹا سا گھر بناتے ہیں کتنے کھم بھی لگاتے ہیں یہ دلیل ہے ایک اللہ تعالیٰ کے لئے اس لئے آدمی کو غور کرنا چاہیے اپنی صورتوں کو دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہاری صورتیں کتنی پیاری بنائی ہے اور تم لوگوں کو بہترین رسک دیتا ہے اللہ تعالیٰ بہترین پیدا کرنے والا ہے پھر آگے تذکرہ ہو رہا ہے سب سے بڑا گناہ کیا ہے اگر یہ ذکر ہو گیا کہ جب سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا تو اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے اللہ کو شور کر کسی کی طرف نہیں جانا حدیث پر غور کریں سب سے بڑا گناہ سعی بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر چارہزہ چار سو ستتر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایوزم بعازم نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے سب سے بڑا گناہ کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجعل للہ ندن وہو خلقہ کا کہ تُو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھرائے جبکہ اللہ ہی نے تجھ کو پیدا کیا ہے اس کے بعد آیت نمبر 23 و 24 میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس بات ہے یہ ثابت کرنے کے بعد کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں نبوت و رسالت کو ثابت کرنے کے لئے اللہ نے خطاب فرمایا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبِ بِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُو بِسُورَةٍ مِّمِّثْلِ اگر تم لوگ شک کرتے ہو جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے تو تم اِذ جیسی ایک سورہ ہی لیا شہداءکم اپنے مدد کرنے والے سب کو بلالو فُصَحَاب بُلَغَا یعنی زمان کے جاننے والے ساب جمع ہو جائیں لیکن کچھ نہیں کر سکتے چیلنج ہے اور اجاز ہے قُلَّا اِنِ اسْتَمَعَتِ لِنسُ وَالْجِنْ عَلَا عَيَّاتُ بِمِثْلِ حَاذَ الْقُرَان سورہ اسرہ سورہ نمبر سترہ آیت نمبر اٹھاسی کہ انسان اور جنات سب مل جائیں ایک دوسرے کی مدد کریں ان جیسے قرآن لانا چاہیں تو نہیں لاسکتے ہیں تو قرآن کریم موجزہ اور چیلنج ہے اس کے اندر باطنی لفظی مانوی سب اعتبار سے اجاز پائے جاتا ہے آگے ذکر ہوا کہ انسان اور پتھر جو ہیں وہ جہنم کے عیدہ نے پتھر سے مراد کیا ہے پتھر سے مراد گندھک کے بڑے بڑے سیاہ اور سخت بدبودار پتھر مراد ہے کہ گرم ہونے کے بعد بہت زیادہ تیزی اس کے اندر آ جاتی ہے یا اس سے مراد یہ بھی ہے ان پتھروں سے مراد کہ مشرقین جن کو پوچھتے ہیں وہ پتھر بھی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے آپ ایک آیت وہ غور کر لیں سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر اٹھانوے انکمو ماتعبدون من دون اللہ حسب جہنم کہ بے شک تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ سب دوزک کے ایدھن ہیں اعدت لِلکافرین جہنم جو ہے وہ کافروں کے لئے انکار کرنے والوں کے لئے تیار کی گئی ہے جو لوگ ایک اللہ کو نہیں مانتے اس سے یہ مسئلہ نکلا کہ جہنم آج بھی موجود ہے جنت بھی موجود ہے اللہ نے تیار کر رکھا ہے گرمی جو زیادہ ہوتی ہے وہ اصل میں کیا ہے جہنم ہی کا تو بھاپ ہے نہ جو باہر نکلا ہے آپ غور کریں ایک حدیث میں سعی بخاری کتاب بدل خلق کتاب نمبر 69 حدیث نمبر 3260 ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں اشتقت النار الى ربیہ فقالت ربی اکل بعضی بعضا فأذن لہا بنفسین نفس فی الشتاء ونفس فی الصیف فأشد ما تجدون من الحر وآشد ما تجدون من الزمحریر جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی چنانچہ ارز کی اے میرے رب میرے اپنے ہی بعض حصے نے بعض کو کھا لیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے ایک سردی کے موسم میں اور ایک گرمی کے موسم میں دو سانس لینے کی اجازت عطا فرما دی جس کی وجہ سے تم سخت گرمی اور سخت سردی محسوس کرتے ہو اس کے بعد آیت نمبر 25 پہ غور کیجئے کہ مومنوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے جہنم کا تذکرہ ہو گیا کافروں کا تذکرہ ہوا ہم مومنوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ آپ ان کو خوشکبری سنا دیجئے جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کرتے ہیں ایمان اور عمل صالح اب آدمی بولے کہ میں تو مسلمان ہوں میں ایمان والا ہوں لیکن نماز ہی نہیں پڑتا ہے روزہ ہی نہیں رکھتا ہے صدق و خیرات ہی نہیں کرتا ہے عمل کرتا ہی نہیں جی نہیں بھائی دونوں کے درمیان ایمان اور عمل صالح میں چولی دامن کا ساتھ ہے دونوں ایک دوسرے سے جھڑے ہوئے ہیں جس کا ایمان اللہ پر جتنا زیادہ مضبوط ہوگا وہ نیک کام کرنے میں اتنا ہی آگے ہوگا اور جو نیک کام کرنے میں آگے ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے گا کہ اسی طریقے سے وہ حلال کمائے حلال کھائے تو میرے بھائیو ناظرین اکرام تذکرہ ہو رہا ہے نیک لوگوں کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لئے بہت ساری نعمتیں رکھی ہے جنت کے اندر پھلوں کی مشابہت بیان کی گئی جیسے سیب ہے کیلہ ہے تمام خلاف مراد لے لیجئے وہاں بھی ہے سیب ہے کیلے ہیں ناشپاتی ہے انانناس ہے جو بھی آپ مراد لے وہ ہے تو نام کے اعتبار سے لیکن مزے کے اعتبار سے الگ ہیں نام وہ اسے ہی لگتا لیکن مزہ وہاں کا نہ کسی نے دیکھا نہ کسی نے سنا نہ کسی نے محسوس کیا تو اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لئے تیار کر رکھا ہے پھر اس کے بعد آیت نمبر چھبیس سے ستائیس کے درمیان یہ ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی جب دو مثالیں بیان کی تو اب ان لوگوں نے کہا ارے اللہ تعالیٰ کیسی مثال بیان کر رہا ہے تو اللہ نے کہا کہ اللہ چھوٹی سے چھوٹی مثال بھی دے سکتا ہے چاہے وہ مکھی کی ہو مچھر کی ہو اس سے بھی چھوٹی چیز ہو اللہ کو کوئی روک سکتا ہے مثال دینے سے بھئی جس کا بھی ایکزامپل دے دے کوئی حرج کی بات نہیں اللہ کون ہے روکنے والا کوئی روک نہیں سکتا پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مثال بیان کرتے ہوئے کہا سورہ سورہ نمبر بائیس آیت نمبر ہتر اے لوگو تمام کے تمام لوگوں سے کہا جا رہا ہے اے لوگو ایک مثال بیان کی جا رہی ہیں سنو غور سے تم جن کو پوجھ رہے ہو کیا وہ مکھی پیدا کر سکتے ارے مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات مکھی اگر ان پر جا کر بیٹھ جائے تو اپنی مکھی کو بھاگا بھی نہیں سکتے اگر کوئی چیز لے کر بھاگ جائے جیسے مٹھائی وغیرہ رکھی ہے کوئی چیز رکھی ہے تو وہ مکھی کو بھی بھاگا نہیں سکتے جو چیز لے کر بھاگ جائے اس کو بھی پکڑ نہیں سکتے تو آپ ہی بتاؤ کہ ہا تمہاری تکلیف دور کر دیں گے اللہ نے مثال بیان کی یہاں مکھی کی پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مکری کی مثال بیان کی سورہ انکبوت سورہ نمبر انتیس آیت نمبر اکتالیس مثال دی جارہی ہے ان لوگوں کے لئے جو اللہ کے لئے کسی اور کو اللہ مان رہے ہیں مددگار تسلیم کر رہے ہیں مکری کی طرح ہے اس نے دھر بنائی اور سب سے کمزور اب بودہ گھر جو ہوتا وہ مکری کا ہے کیا وہ لوگ نہیں جانتے کاش کے وہ لوگ جان جاتے ان لوگوں کو جاننا چاہیے غور کرنا چاہیے کیوں غور نہیں کر رہے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو پوجھ رہے ہیں آیت نمبر تیس سے آیت نمبر انتالیس تک دس آیتوں میں فرشتے آدم ہوا اور ابلیس کا تذکرہ ہے فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کا تذکرہ کیا کہ جی اللہ خلیفہ بنانے والا ہے خلیفہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک مرے تو دوسرا ہے انسان زمین پر اللہ کا خلیفہ نہیں ہے یہ ہوئی نہیں سکتا بس انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا دی ہے وہ دنیا کے نظام کو چلائے اس کے بعد پھر دوسرا آئیں گے وہ نظام کو چلاتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کیوں پیدا کیا ہم جانتے تم لوگ نہیں جانتے ہو بلاخر فرشتوں نے یہ کہا سبحانک اللہ علیہ مرنہ اللہ معلمتنا انکانت علیم الحکیم تیری ذات پا کے ہم تو جانتے ہی نہیں اتنا ہی جانتے جتنا تُو نے ہم کو سکھایا تُو جاننے والا اور حکمت والا ہے پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کی فضیلت بیان کرتے ہو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم سکھا دیا تمام چیز کا علم دے دیا تو انسانوں کو جو فضیلت حاصل ہے نالج کی وجہ سے تعلیم کی وجہ سے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم عورات تعلیم میں بہت پیچھے ہیں نالج میں بہت پیچھے ہیں علم بہت پیچھے ہیں آگے بڑھئے انسان کو بڑا مقام ملا ہے تو آدم علیہ السلام نے ان کو سجدہ کروایا ان کے مقام و مرتبے کو بڑھایا آدم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اونچا کیا وہ جو سجدہ تھا وہ تعظیم کے لئے تھا ابلیس نے انکار کیا ابلیس فرشتوں میں سے نہیں ہے سورہ قحف سورہ نمبر اٹھارہ آیت نمبر پچاس وہ جنناتوں میں سے ہے اور اپنے رب کے حکم کو نہیں مانا تو وہ تغلیباً داخل ہے یعنی اگر نو لوگ ایک ہی طریقے کے ہوں اور دسویں آدمی کوئی دوسرا رہے تو حکم میں وہ بھی شامل ہے تو تغلیباً منبابی تغلیب وہ بھی شامل تھا لیکن اس لئے انکار کر دیا پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام اور ہوا کی فضیلت یہ ہے کہ جنت کے اندر اللہ نے ٹھارایا اور اس کو آجابہ درخت کا پھل کھا لیا کیسے کھائے پتا نہیں وہ درخت کیسا تھا وہ درخت کیسا تھا کس چیز کا تھا پتا نہیں قرآن و حدیث میں ذکر نہیں ہے اس لئے جو لوگ کہتے ہیں وہ گندم کا درخت تھا جی نہیں کہاں سے دلیل آگئی آپ کے پاس اب درخت جس کا بھی رہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے پھر اس کے بعد ان لوگوں نے توبہ کی اپنے گناہوں کے معافی مانگی کہا رب بنا ظلمنا انفسنا و علم تغفیلنا و ترحمنا لنکونا نمینا الخاسرین سر آراب سر نمبر سات آیت نمبر تیس اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفس کو ظلم کیا اگر تو نہیں بخش گا رحم نہیں کرے گا تب تو ہم گھاٹا پانے والے میں سے ہو جائیں گے اس کے بعد آیت نمبر چالیس سے آیت نمبر چھالیس تک بنی اسرائیل کا تذکرہ ہو رہا ہے اسرائیل کا معنی عبداللہ بنو اسرائیل یاقوب علیہ السلام کے اولاد کو کہا جاتا ہے یہ جو اسرائیل ہے یہ لقب ہے یاقوب علیہ السلام کا جو بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام کے اور پوتے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کے تو اللہ تعالی نے یہودیوں پر انعامات کیے پتھر سے پانی نکالا آسمان سے من و سلوہ اتارا پھر آل فیرون سے ان کو نجات دی انبیاء اور رسول اسی کے اندر بھیجے تب ان لوگوں نے کیا کیا نیکی کا حکم دیتے تھے دوسروں کو اور خود عمل نہیں کرتے تھے پھر وہ آیتوں کو بیچ لیا کرتے تھے اس کا مطلب یہ نہیں کی تھوڑی قیمت پر بیچنا یعنی زیادہ قیمت مل جائے تب بیچنا چاہیے ایسا نہیں بلکہ دنیاوی فائدے کے لیے وہ سعودہ کر لیتے تھے تو منع کیا جا رہا اخیر اخیر میں یہ بات ختم ہوئی کہ نماز کی بڑی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھبرا جاتے تو نماز پڑھنے لگتے تو نماز سے جڑیے صبر سے کاملی یہ سب سب سے اہم چیز ہے تو آج کی نشست میں بس اتنا ہی قرآن سے جڑے رہیے یہی قرآن کا پیغام ہے اسی پر ہم اپنے باتو ختم کرتے ہیں سبحانہ رب کا رب العزت عمائی صفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانہ رب العزت عمائی صلی اللہ وبرکاتہ سبحانہ رب العزت عمائی صلی اللہ وبرکاتہ